ہندویزم اور اسلام کی سیمیلیٹیز کے بارے میں بات کرنے کی وجہ پتہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک دس ہزار سے زیادہ ہندو اور مسلمان کمینل وائلنس میں مر چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب کی بیس پہ وہ آپس میں لڑے اور اس حد تک لڑے کہ ایک دوسری کی جان لے لی دس ہزار لوگوں تو اس صورتحال میں ہمزہ بھائی میرے خیال سے ہمیں ہندویزم اور اسلام کی سیمیلیٹیز یا جو کومن پوائنٹس ہیں اس پر ڈسکشن کرنی کی اس وجہ سے ضرورت ہے تاکہ آپس میں ہے تو دونوں انسان ہی آفٹرون آپس میں ہمزہ بھائی محبت کے ساتھ رہے بجائے اس چیز کے کہ آر ایک دوسری کے ساتھ نفرت ہیں ایک دوسری کی جان لے رہے ہیں کہ بھائی تم غلط ہو تو کومن پوائنٹس میں بات کرتے ہیں ہمزہ بھائی کومن پوائنٹس کو اگر لوگ سنیں گے تو شاید ان کے دل میں وہ محبت کا element زیادہ آ سکتا ہے بنسبت نفرت تو سب سے پہلا حمزہ بھائی میں آپ سے question ہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خیال میں ہندویزم اور اسلام میں کون کون سے important ایسے points ہیں جن پہ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں اسلام علیکم پیارے بھائیوں آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست ہمارے حمزہ بیٹھے ہوئے جن سے ہم questions کریں گے ہندویزم اور اسلام کی similarities کے بارے میں اسلام علیکم حمزہ بھائی کیا حال چالیں حمزہ بھائی آج کل کا جو نفرتوں کا دور ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ commonalities کو ڈھونڈے بجائے کہ ہم لوگ ڈیفرنسز کو ڈھونڈے بات کرتے ہیں ہندویزم اور اسلام کی similarities پہ اسلام کے اندر اور ہندویزم میں common یہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ریجن اپنا ایک انسان کو بیسیک چیزیں بتاتا ہے جیسے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یا پھر ان جنرل آپ جو ہے وہ لائف کو کیسے جینا ہے ہمارا ریجن اس کو فولو کرنا ہے سچ جوٹ کھا ریجن منا کرتا ہے کہ آپ نے سچ بولنا جوٹ نہیں بولنا ایتیکل ویلیوز اور مورل ویلیوز اس کے اندر یہی ہے کہ آپ جوٹ نہیں بولنا بھی یہ کوئی بھی ریلیجن نہیں کہتا ہے تو یہ بھی سیم ہے اور جیسے اب ہندویزم اور جیسے اب ہمارا ساتھ کنٹری ہے تو یہ لوگ سمہو کنیکٹڈ ہے اگر ریلیجن کو آپ اندر سے نکال دیں کیونکہ سیم ان کی بیچھے سے برانچیز تو شیم ہی ہیں ہمارا ان کے ساتھ کنیکشن کچھ اس طرح سے بھی بن جاتا ہے کہ ایک ریلیجن کو نکال کے کیونکہ کتنے سالوں تک یہ کٹھے رہے ہیں تو ایک وہ بھی چیز ہے تو میرے خیال سے اس سے یہ چیزی جاتا بہتر ہونی چاہیے کہ اگر آپ ریلیجن نہ بھی اندر ہو تو پھر آپ ویسے ہی ریسپیکٹ ہونی چاہیے لوگ سیم ہیں نسل سیم ہیں وہی خون ہیں وہی اوپر سے اباوجداد آ رہے ہیں وہی یہی ہے کہ اگر ریلیجن نہ بھی اندر آئے تو ایسے بھی ان کو ایک صحیح طریقے سے رہنا چاہیے اللہ کہ لڑائی جگڑے والی کتبات ہی نہیں باقی یہی ہے کہ ایکسٹریمنیزم جو ہے وہ ہر ریلیجن کے اندر ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ہندووں کے بر بھی ظلم کرتے ہیں اندر ہندو ہیں وہ کچھ انڈویجوالز ہی ہوتے ہیں باقی سوسائیٹی ہیں وہاں پر تو اتنے لوگ وہ اتنے لوگ نہیں ہوتے جو بکار میں ہی تو زیادہ پبلک تو ایک جیسی ہے کوئی فرق نہیں ہے میرے خیال میں ایک اور سمیلیلیٹی پتا ہے اگر سمیلیلیٹی پتا ہے وہ یہ کہ ہندویزم میں بھی عبادت ہے پریئر و ورشپ اور مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے ہندو بھی روزانہ پوجا کرتا ہے اور مسلمان بھی اپنی روزانہ پانچوں کی نمازیں پڑھتا ہے پرپس ہر دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ کو اس ڈیوائن انڈیٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ بھی ایک اور کومنیلیٹی کہ دونوں کا بلیف ایک ڈیوائن گاڈ پہ ہے جیسے ہندو ہیں وہ بھی خدا کو مانتے ہیں مسلمان ہیں بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہی ہے کہ ایک ریلیجن ڈیفرنٹ ہے تو عبادت وہی آپ جو کہہ رہے تھے عبادت بھائی یہ بھی عبادت کرتے ہیں تو چیزیں جو اوگر ہونا ہے ایک ریلیجن کے بلکل بھی سیم نہیں ہو سکتا کہ وہ ملٹپل گاڈز کو مانتے ہیں پولیتیس سے اور مسلمان جا ہے وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا مطلب ایکسپینیشن کیسے دیں گے اس کی یہ ہی ہے کہ ہندویزم بھی ان کا بھی میرے خیال سے ایک ہی خدا ہے جس کو وہ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد نیچے انہوں نے جیسے مسلمانوں نے بھی دیکھے نا کہ مسلمانوں کے یقین ہے خدا کے پر تو انہوں نے بھی نیچے لوگوں سے ہمارا کن سیپر تو مسلم ہونے گئی ہماری بھی پبلک جو ہے ہمارے مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی یہ ہماری بزرگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں بابات ہیں ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک چیز غلط ہے نہ گناہ کی یہاں اد مافی بھی اس سے مانگیں بابدھیں گے اگر دیکھا جائے تو ہندویزم میں زیادہ پیک پہ آئی چیز کے وہ ایک خدا سے ہٹکے جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں کہہ لئے ہیں پھر زیادہ وہ ان کے ان کا حطیق ہو لیکن مسلمان میں ابھی تک ملک ہے یہ حالت نہیں ہے مسلمان جو ہے نا یہ جہلیت میں کائنڈ آف کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بتا گیا جائے تو شرعہم تو یہ ویسے ہندووں کے طرح نہیں کرتے ویسے پیک پہ نہیں ہے لیکن وہ جہالت کے آجاتے ہیں وہ کسی ہاتھ ہے کہ ہندویزم میں بھی جہالتی ہے کہ وہ بھی اگر جہالت وہاں پہ بھی نہ ہو تو وہ بھی یہ کام نہ کریں بسیکلی یہ کائنڈ آف جہالتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس گوڈ کو ضرورت ہے کوئی اور سب گوڈ بنانے کے لئے آپ کی ضرورت بری کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہندویزم بھی بسیکلی ایک سنگل گوڈ کو ہی مانے گی لیکن وہی آپ کی والی بات کہ وہ جہالت کی وجہ سے پھر انہوں نے آگے اور چھوٹے چھوٹے خدا بنا دی تو یہ بھی ایک کامن پوائنٹ ہے اسلام اور اس کا ہندویزم الٹے کام بھی ان کے کٹھے ہی ہیں بسیکلی کہ کامن ہی ہے کیونکہ اس کی ریزن ہی ہے کہ انہوں نے اتنا ٹائم اکٹھے گزارا ہو گئے لیکن کلچر تو ان کا سمہو ایک ہی ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جیسی سکیم میں کوئی پاکستان ہی لگاتا ہوگا ہندو بھی ایک اسی سکیم میں لگاتے ہوگا پاکستان نہیں ڈونڈتا ہوگا تو یہ بھی شورٹ کٹ رونڈتا ہوگا مطلب کہ ان کے اندر یہ ایک مواسطت بڑی پائی جاتی ہے یہ سیم ہی ہے ملکہ وہاں داتیں ڈالنے میں اور کچھ بھی کوئی مریقی ہوتی ہے تو اس میں یہ سیم ہی ہے لیکن وہاں پر اگر آپ رلیجن سے ہٹ کے بھی بات کریں ان کی وہ چیز جو انہا ہے ان بیلٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ان بیلٹ فیچر ہے ان کا جاتے جاتے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس محبتوں کو مطلب ہندووں اور مسلمانوں میں آپس میں ہارمینی کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بس یہ ہی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نہ لگائیں ہفت کسیم سوہاں ہفت کس ہفت کسیم ہفت کسیم فهم